آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ایجنسی اف انڈیا میں بالا گھاٹ سے منتری رہے اور بالا گھاٹ کے قدہ ورنیتا گوری شنکر بیثین جو ورطمان میں پچھڑا ور آیوگ کے ادھیاکش بھی ہیں ان کے دھارہ کس طرح سے پریون ادھکاری کو لطاڑا جا رہا ہے پریون ادھکاری کو کس طرح سے اشلیل اپشبد انسانسدی بھاشا کا پریوگ ان کے دھارہ کیا جا رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بالا گھاٹ کے بدھائک گوری شنکر بیثین ویسے بھی لگاتار ہی چرچاؤں میں رہتے آئے ہیں ان کے دھارہ کچھ دن پورو بالا گھاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگ بیثین پر انیک سنگین آروپ لگائے تھے ان کے دھارہ گوری شنکر بیثین کے دھارہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر ڈھال سنگ بیثین کی دھارہ سانسد ندی سے ٹینکرز پردائے کیے گئے ہیں انہوں نے یہ آروپ بھی لگایا تھا کہ بالا گھاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگ بیثین کے دھارہ یاتری پردیکشالہ بنائے گئے ہیں بہت گھٹیا کوالیٹی کے بنائے گئے ہیں ان کی گھنو بیثین بہت خراب ہے ڈاکٹر ڈھال سنگ بیثین کی دھارہ اس کا جواب جرور دیا گیا پر ابھی تک اس معاملے میں ڈاکٹر ڈھال سنگ بیثین کے دھارہ جانچ آرمب نہیں کرائی گئی ہے دیکھا جائے تو دو جنر پرتنی تھی ایک ودایق بالا گھاٹ ہیں اور دوسرے سانسد بالا گھاٹ ودایق بالا گھاٹ نے سانسد بالا گھاٹ کے اوپر گمبیر آروپ لگائے تھے بہرحال جو چرچاؤں میں آ رہا ہے ویڈیو اس ویڈیو میں بالا گھاٹ کے چیتری پریبن علیکاری کو ودایق بالا گھاٹ گوری شنگ بیثین کے دوارہ بہت جبرجس طریقے سے لطاڑا جارہا ہے وہ بھی ساربجنک طور پر ان کے دوارہ آسنسدی بھاشا کا اپیوگ بھی یہاں کیا گیا ہے اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی فلحال تو پوری طرح مون نجر آ رہی ہے بالا گھاٹ میں چل رہی چرچاؤں کے انصار گوری شنگ بیثین بھارتی جنتہ پارٹی کا موسم بنا رہے ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کا موسم بگاڑ رہے ہیں اس طریقے کی چل جائیں بالا گھاٹ میں جبرجسط طریقے سے چل رہی ہیں مکیونتری شیوراز سنگ چہوہان کو سنگیان لینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیقش وشنو دھتی شرما کو بھی اس معاملے میں سنگیان لینا چاہیے اور بھاری شنکر بیثین کو ساربجنک طور پر اس معاملے میں معافی بھی مانگنی چاہیے آئی جس سناتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اپنے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں ش żeby رہ programming اور سنا آپ نے وائرل ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں بالا گاٹ کے بدھائک گوری شنکر بسین یہ واسطہ میں بہت گمبھیر معاملہ ہے اگر کسی عدکاری کے ساتھ اس طریقے سے جن پر ندی بتاؤ کر رہے ہیں تو اسے اکشم میں اپراد مانا جا سکتا ہے اس معاملے میں آگے کیا کارواہی ہوتی ہے یہ تو پتا نہیں پر لگ بھگ چار پانچ دن بیٹھ جانے کے بعد بھی ابھی اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ کسی طرح کی کارواہی نہ کیا جانا اپنے آپ میں احشر کا وشائی ہی مانا جا سکتا ہے سم하چار ایجنسی اف انڈیا کے بیورو سے اکلیش دوبے کی ریپورٹ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جبر جست طریقے سے وائرل ہو رہا ہے سم하چار ایجنسی اف انڈیا اس ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا پر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سم하چار ایجنسی اف انڈیا کے بیورو سے اکلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا فلحال اجازت دیتے ہیں ہم پھر حاجر ہوں گے جائے ہند ہم پھر حاجر ہوں گے